مہمم جا کیا تو آپ لوگ جرور بنے رہے گا اور نیو ہے چینل پہ تو چینل کو جرور سبسکرائب کر کے سپورٹ کیجئے گا تو دوستو ہم لوگ آ چکے ہیں اس جگہ پہ جہاں ہم لوگوں کو آنا تھا اور یہ رہا یہاں کا فیلڈ جہاں ہم لوگوں نے گاڑی پارکنگ کی ہوئی ہے اور بگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں چارٹ کی دکان لگی ہوئی ہے یہاں پیل کے پاس میں کچھ چولے جال رہا ہے اور ساتھ میں تھوڑا بہت سامان بھی بکھ رہا ہے تو کافی لوگوں کو پہچان میں آ گیا ہوگا کہ یہ کون سی جگہ ہے بگر میں یہاں پہ ہے گنگا جی کا گھاٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پہ گاڑی پارک کرنے کے بعد آ جاتے ہیں گنگا جی کے کنارے پہ یہاں اسنان دھیان کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی بہت پوجا یہاں کرنے کے بعد پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور یہاں سے کہاں جائیں گے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آگے تو آپ لوگ بنی رہیے گا اس کے بلکل مت کیجا اس کے پہلے گنگا گھاٹ پہ کیا کیا ہوتا ہے کس طریقے سے یہاں پہ ہم لوگ پوجا کرتے ہیں اور آگے آپ لوگ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگ خود دیکھئے اور آنند لیجے چلیے لے کے چلتے آپ کو گنگا کی نارے ہمیں کپتہ ہمیں کپتہ ہمیں کپتہ ہمیں کپتہ ہمیں کپتہ ہمیں کپتہ تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا بہت ہی ویساران دی ہے گنگا میں یہ کیا اور یہاں پہ بگل میں کافی سارے لوگ بھی ہیں اور یہ جو یہ لوگ پہل کر دیکھ رہا ہے تو ناؤ کے پاس میں یہ نہ کر کے بدلنے کے لئے کپڑی اس کے لئے یہ چھوٹا سا باتھون ٹائپ کا بنا ہوا ہے جہاں آپ نہانے کے بعد اسنان کرنے کے بعد اپنے کپڑے چینج کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں پوجا کرنے کے لئے یہ ہم بتایا جاتا ہے جس طریقے سے اس طریقے سے ہم گنگا جی کے اندر پرویس کرنے جاتے ہیں ویٹی یہ فرس ٹائم لائف میں فرس ٹائم یہ ایسا تھا کہ ہم نے گنگا جی میں اسنان کرنے کے لئے پیر لکھا ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا رہتا ہے اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ آگے بٹے کی ہمت ہی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے جو جگہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ باڑی نہیں لگی ہوئی ہے بگل کے سائیڈ میں کچھ اور لوگ نہا رہے تھے تو اس کے لئے ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں اور پھر اس کے لئے دیکھنے لگتا ہے کیونکہ اس کے لئے دوپکی لگانا رہتا ہے جس کی ہمت مجھے بالکل نہیں پڑھتی ہے وہاں پڑھنیچی رہتا ہے انہوں نے بولا کہ تھوڑا سوار آگے بڑھ جائیے اور اس کے لئے آپ اس نان کر لیجائے تو کس طرح سے دوپکی لگاتے ہیں پانچ دوپکیاں لگانے رہتے ہیں بٹو میں ایک دو میں ہی اکتم سے ہو جانسہ ہو جاتا ہے کیونکہ پورا سر نہیں جاتا ہے پانی کے اندر تو بار بار پانچ جی وہی بات کہتا ہے دوپکی لگنی چاہیے بٹ میرے اس سے ہو ہی نہیں رہا تھا تو آپ لوگ کمین میں بتائیے گا کہ گنگا جی میں ڈپکی کس نے کس نے لگایا ہے ڈر تو لگ رہا تھا بات اچھا بھی لگ رہا تھا آئی ہوپ کہ میں اگلی بار جب بھی جاؤں تو اچھے سے ڈپکی لگا سکو بٹ اس بار تو نہیں ہی لگا پائی دوستو ہم اپنی اس نان کو کر چکے ہیں پورا اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ مطلب چننی لینے کے بعد اپنا درسن کے لئے پہلے یہاں پہ پوچا کرتے ہیں پوچا ویدھی پرارم کر چکے ہیں ساتھ میں پڑھنی چیئے ہیں وہ تو ویدھی بتاتے ہیں کس طریقے سے پوچا کیا جاتا ہے گنگایا میں ہم یہاں پہ اپنی پوچا پرارم کر دیتے ہیں تو آپ لوگ بنے رہی ہیں پہلے ہم پوچا کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں پہلے ہیں پہلے ہیں پہلے ہیں enhancing MOR پہلے ہیں پہلے ہیں پہلے ہیں پہ مانگ موسیقی 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 کیا جائے 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 جائے